بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل اگراز درکہ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے چکن شوارما پیجا سینڈوچ جسے بنانا نہایتی آسان ہے چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس میں ہم ہوم میڈ چیز یوز کریں گے ان میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم نے بونلس چکن لیا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے پیس کار لیا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ پھر ہم نے اس نے دہیں شامل کی دہیں کو آپ نے ہمیشہ پھینڈ کے اس میں شامل کرنا ہے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہلدی پاودر ہاف چمچ پھر ہم اس میں شامل کریں گے بھونا کوٹا ہوا زیرہ ایک چمچ پھر ہم اس میں شامل کریں گے نمک حسبے ضرورت اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ سوکھا دھنیا یہ بھی ہمارے پاس کوٹا ہوا ہے وہ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم کشمیری لال مرچ ہاف چمچ وہ شامل کریں گے یہاں پہ ہم نے یوز کیا ہے نیشنل کا تندوری مسالہ وہ اس میں شامل کریں گے ایک چمچ کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک لیمن کا رس وہ اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے سارے مسالے کو چکن میں اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ہاں سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ سارا مسالہ چکن میں اچھی طرح جذب ہو جائے اب ہم پین لیں گے پین میں تھوڑا سا اوئل شامل کریں گے تھوڑا سا اوئل شامل کرنے کے بعد پھر جو چکن کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے سارا چکن اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھی طرح چکن کو ہلا لیں گے اور پھر پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے ہم نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے تاکہ جو ہمارے چکن کے اندر جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے کلر چینج ہو چکا ہے اور اچھی طرح گل چکا ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے آمیلیٹ کٹا ہوا پیاز یعنی کہ ہم نے پیاز کو چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ لینا ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے شملہ مرچ اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ لینا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح ان کو مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہمارا چکن تیار ہو چکے اور پیاز بھی نارم ہو چکے ہیں اور شملہ مرچ بھی نارم ہو گیا ہے پھر ہم پین لیں گے پین کے اوپر بٹر لگائیں گے تھوڑا سا اور اچھی طرح پھیلا لیں گے بٹر کو پھر اس کے اوپر ہم پیٹا بریڈ رکھیں گے یہ ہم نے بازار سے منگوائی ہے اور اس کو اچھی طرح گرم کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح ہم نے گرم کر لینا ہے جب ایک سائیڈ پاک جائے تو ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے دوسرے سائیڈ سے بھی اچھی طرح ہم نے گرم کر لینا ہے اور پھر ہم اسے اتار لیں گے پلیٹ کے اوپر رکھ دیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے اوپر کیچپ لگائیں گے ہم نے یہاں پہ چلی گارلک کیچپ یوز کی ہے اچھی طرح پھلا لیں گے بریڈ کے اوپر چمچ کی مدد سے اچھی طرح کیچپ لگانے کے بعد جو ہم نے چکن تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اچھی طرح پھلا لیں گے چکن کو ہم پریٹ کے اوپر اچھی طرح پھلا لیں گے چکن کو اچھی طرح پھلا لینے کے بعد پھر اس کے اوپر ہم نے چیز ڈالیں گے اور اچھی طرح چیز کو ہم پھیلا لیں گے چیز کو ہم نے قدوکش کر لیا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر تکہ مائنی سوس ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح پھلا دیں گے اس سے ہمارے سینڈوچ کا ٹیسٹ اور بھی مذکہ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اوپر دوسری پیٹا بریٹ ساکھیں گے اس کو بھی ہم نے اسی طرح گرمد کیا ہے اور اچھی طرح دبا لیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر بھی دال دیں گے پوڈی بریٹ کے اوپر اچھی طرح پھیلا دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر بھی دکتہ مائنی سوس لگا دیں گے جتنی مقدار میں آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر چیری فلیکس ڈال دیں گے اور پھر ہم اسے بیگ کر لیں گے بیگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے چیزی سینڈ بھی تیار ہو گئے ہیں اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے جتنے ہی پیسز میں آپ چاہے کٹنگ کر سکتے ہیں یہ ایزیلی کٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں کس طرح مزے کے تیار ہوئے ہیں چیزی سینڈ ویچ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ